مہراشو کے ناکپور میں بشوہ ہندو پرشوت کے اس تھاپنا دیوز کے موقع پر کل بشال شبہ یاترہ نکالی گئی شبہ یاترہ میں وی ایچ پی کے علاوہ بجرنگ دل نے بھی حصہ لیا اس موقع پر وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے کارکارتاؤں نے خلے عام تھار تھار ہتھیار لہرائے اور شسر شکتی پردرشن کیا یہ سب ہوا پولیس کی موجودگی میں وہ بھی پولیس کی اجازت لیے بنا ہاتھوں میں تلوار پھرسا خنج کلہڑی بیچ سڑک پر کھولے عام ہتھیار لہرائے کر شکتی پردرشن بھگوان کرشن اور گڑیش کی شبہ یاترہ کے ساتھ ٹرک بھر کر نکلی ہتھیاروں کی جھانکی شبہ یاترہ کے نام پر دھاردار ہتھیاروں کی نمائش دسویریں مہاراشتر کے ناکپور کی ہیں بدھوار کو وشوہ ہندو پرشت کے اس تھاپنا دیوز اور کرشن جنماشرمی کے افسر پر نکالی گئی وشال شبہ یاترہ کے موقع پر وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل کے کارے کرتاؤں نے شکتی پردرشن کے نام پر جمکر قانون کی دھجیاں اڑا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بڑے بڑے دھاردار ہتھیاروں کو لہرائے جا رہا ہے ذرا سی چوک بھیڑ میں موجود کسی کے لیے بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتی تھی وشال شبہ یاترہ میں پولس بھی موجود تھی سرکشا کی پوختہ انتظام تھے لیکن خود وی ایچ پی اور بجرنگ دل کا یوہ برگیڈ خطرہ اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا وہ بھی بغیر کسی قانونی اجازت کے بھی سندو پریشت اپنے ستھاپنا دیواز پر یہاں پی دیکھیں سوبہ یاترہ نکالیے سوبہ یاترہ کے دوران دھار دھار ہتھیار لے کے یہاں پہ بھی سندو پریشت کے کارکرتہ سوبہ یاترہ میں سامنے ہوئے ہیں ہم نے پولس سے بات چیت کی ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ اس پر کاری چنمتی انہیں نہیں دی گئی ہے اس کے باؤ جود یہاں پہ بھی سندو پریشت کے تمام کارکرتہ ہاتھوں میں تلوار، کھنجر، گڑاس، پھرسہ تمام چیزیں لے کر یہ نکلے ہوئے سوبہ یاترہ میں نکلے ہوئے ہیں دھار میں خود سوہوں، شکتی پردرشن اور شوبہ یاترہ کے نام پر اس طرح شستر پردرشن پر جب وشوہ ہندو پریشت کے نیتاؤں سے سوال کیا گیا تو ان کا الگ ہی ترک سامنے آئے بندوق، بشنگار اور بوام سے دہشت پھیل آ رہے ہیں ان کو بولنے والا کوئی نہیں ہے تو سادھی تلوار دکھا کہ اگر دہشت پھیلاتی ہے تو اس کے لئے تو ہم کو آتنگ بادی کہنا چاہیے ہم خود کو آتنگ بادی کہنے کے لئے تیار ہے مگر شرکرشن جنماشتیمی کے ہی دن وشوہ ہندو پریشت کے ستھاپنا ہوئی تھی اور اس سال وشوہ ہندو پریشت اپنا 51 ستھاپنا دیوس منا رہا ہے ناکپور میں کرشن جنماشتیمی کے موقع پر گورکشن سبھا، وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل نے شوہ یاترہ کائیوجن کیا تھا جس میں قریب 6000 کارکارتاؤں نے حصہ لیا اس شوہ یاترہ میں پورے ویدھروا سے 70 جھانکیاں شامل ہونے پہنچی تھیں یوگیندرو تیواری، انڈیا ٹیوی، ناکپور